السلام علیکم اس میکرسیڈ ہم نے سپائنل کوڈ پڑھا تھا آج ہی جو وہ ہماری ویڈیوز میں ہم میٹھرز ٹو سٹیڈی برین فنکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے سیریز آف لیکچر سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم تھرڈ چپٹر پڑھ رہی ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں methods to study برین فنکشن اب جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ بیہیوئر کو پریڈکٹ کر سکیں کنٹرول کر سکیں اور اس ویڈیو میں ہم ان ٹیکنیکس کو سٹیڈی کریں گے جو سائیکولوجسٹ یوز کرتے ہوئے بیہیوئر کو پریڈکٹ کنٹرول اور ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کون کون سے ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا پھر ہم ساتھ ہی ایک ٹیکنیک کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے اور سیکنڈ پہ ہم موون کریں گے اچھا ان ٹیکنیکس میں فرس پہ ہے کلینکل سیکنڈ ایکسپلوجیشن تھرڈ سٹیمولیشن فورٹ کیمیکل فیفت ای ای جی اور دا لاس ون ای سی ٹی جو ڈیفرنٹ ڈیس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اب آپ کو سوال ہونا چاہیے کہ why to study ٹھیک ہے یہ اب سارے میتھرز جو ہیں یہ سائکارٹسٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یا میڈیکل ڈاکٹر یوز کرتے ہیں تو پھر سائکولوجسٹ کو یہ میتھرز پڑھنا کیوں ضروری ہے تو اس کی سب سے ایمپورٹنٹ وجہ کیا کہ فورزمپل ایک پیشنٹ ہے اس کی ای سی ٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ای سی ٹی کے بعد اس کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی آتے ہیں اس کو کنفیوجن ہوگی اس کو بیک پین ہوگا ہیڈیک ہوگا تو اس طرح سے جب تک ایک سائکولوجسٹ کو ایسی ٹی کے سائیڈ ایفیکٹس ہی نہیں پتا تو اس کو کیسی پتا چلے گا کہ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کس وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ چیزیں پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ایک سائکولوجسٹ کو ایک تو این ٹیکنیکس کے بارے میں انفرمیشن ہو اس کے پروسیس کے بارے میں پتا ہو کب یوز کی جاتی ہے کیوں یوز کی جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے ٹریٹ کر سکے ٹھیک ہے اب ایسی ٹی کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کے ریسنٹلی ایسی ٹی ہوئی ہے تو اس پہ آپ تھرپی اپلائی نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو جب تک آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پہ تھرپی اپلائی ہو سکتیا یا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسی طرح ہم فارمکولوجی کیوں پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اس کے بعد میڈیسنز ریکمینڈ کرنا شروع کرنا بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس میڈیس آرڈر پہ کون فی میڈیسن یوز کیا سائیڈ ایفیکٹس نے اور اس میڈیسنز کی وجہ سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو جتنی نالیج ہمیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی ہوگا اتنا ہی اچھا ہم پیشنٹ کو ڈیل کر سکیں گے اسی طرح جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی تھرپی کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں وہ بھی آپ کی سائیڈ لوجیکل تیسٹنگ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اسی لئے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ نالیج کو حاصل کریں تو سائیکولوجی میں بیسٹ ہونے کے لئے آپ کے پاس یہ نالیج ہونا زیادہ ضروری ہے جو فرسٹ میتھرڈ ہے اس کو ہم کلینیکل میتھرڈ کہتے ہیں کلینیکل میتھرڈ کیا کہتا ہے what سینس آرگین سینٹ فائیبرز where and to what parts of بین سینٹ موٹر فائیبرز to سپائنل کورڈ جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب ہم کسی سرفیس پہ ہاتھ رکھتے ہیں سرفیس پہ ہم نے ہاتھ رکھا تو اس نے فوراں سے ہمارے بین کو میسیج دیا یہاں پہ بین نے انفارمیشن کو پروسیس کیا اور پھر میسیج واپس ہمارے موٹر نیورون کو سینٹ کیا اور ہم نے جو گرم سرفیس پہ ہاتھ رکھا تھا وہ ہم نے فوراں سے پیچھے کر لیا پہلے سینٹ ہمارا یہاں پہ کیا تھا ہاتھ ہاتھ نے سینٹ کیا اس نے فوراں بین کو انفارمیشن دی بین نے کہا یہ گرم ہے فوراں سے ہاتھ پیچھے کر لو تو ہم نے ہاتھ فوراں سے پیچھے کر لیا تھا تو اب جب کوئی بھی آرگینیزم جب اس کی ڈیڈ ہو جاتا ہے کوئی بھی آرگینیزم جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی ٹیشیوز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ مایکروسکوپ کے انڈر سٹیڈی کر سکو تو ارلی جو ایٹانرمیس تھے انہوں نے اس طرح سے سٹیڈی کیا کہ جو ڈیڈ آرگینیزم کے ٹیشیو تھے ان کو مایکروسکوپ میں سٹیڈی کیا اور دیکھا کہ سینس آرگین ہمارے بین کو کیا انفورمیشن دیتے اور کون سے پارٹ کو دیتے ہیں اور پھر بین واپس موٹر نیوران کو یا سپائنل کو کیا انفورمیشن سینڈ کرتا ہے تو کلینکل میتھرڈ میں اس چیز کو سٹیڈی کیا گیا سیکنڈ میتھرڈ ایکسٹرپیشن میتھرڈ ایکسٹرپیشن کا مطلب ہے کارٹ آؤٹ کرنا یا پھر ڈیسٹروائی کرنا اس میتھرڈ میں کیا میتھرڈ سسٹیمیتک ڈیسٹرکشن کہا جاتا ہے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے برین کسی بھی اینیمل کا برین لیا جاتا ہے اس اینیمل کو آپ یہ کہہ لیں کہ observe کیا جاتا ہے اور میرد کیا جاتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کو فوکس کیا جاتا ہے اس پہ سٹیڈی کی جاتی ہے اس کے بعد سائنٹس جو ہیں وہ اس کے برین کو کٹ کر دیتے ہیں یعنی اس برین کے پارٹ کو اینیمل سے کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں یا observe کرتے ہیں کہ وہ پارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے بائی لوجک میں جب ہم فرس سیکنڈ یر میں ہوتے ہیں تو ہم ریبٹ کا اور ایک اور ہوتی ہے اور فروگ کا ہمارے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھایا جاتا ہے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بسیکل ان چیزوں پر اسی لئے ایکسپیرمنٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ ان برین کو یا پھر اس کے بیہیویر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ان کو سٹیڈی کیا جاتا ہے سائنٹس ان کو یوز کرتے ہیں فرس میں ان کو observe کرتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو میر کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ برین کا کو ایک پارٹ کٹ آف کر لیتے ہیں اور کٹ آف کرنے کے بعد وہ پھر سے اس ان کو observe کرتے ہیں کہ اس برین کے پارٹ کو کٹ کرنے کی وجہ سے ان کی بیہیویر میں کیا چینج آیا تو یہ سارے کام جو ہے وہ ایک سائنٹس کرتا ہے سو ثرد میتھویٹ ہے دیورنگ سرجیکل آپ اور ایکسپیکٹیو ریپورٹ سنسیشن دے ایکسپیرینس تھیک ہے آسان لفظوں میں بتاؤں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری برین کا وہ پارٹ جو سنسیشن کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تھیک ہے ان کو میپٹ آؤٹ کیا جاتا ہے بائی سٹیمولیٹنگ دا بیین آف پیشنٹ پیشنٹ سرجیکل آپریشن کے دوران پیشنٹ کے بیین کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے ان پارٹ کو آف بیین کو جو سنسیشن کے لیے نیسیسری ہوتے ہیں تھیک ہے ان اپٹین انٹرسپیکٹیو ریپورٹ اور پھر پیشنٹ سے انٹرسپیکٹیو ریپورٹ کلیکٹ کی جاتی ہیں اب انٹرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرسپیکٹیو میتھرڈ کیا ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو کوئی بھی پکچر وغیرہ دکھائی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس پکچر کے بارے میں ایکسپلین کرے تو ایکسپلین کرنے سے مراد کیا ہوا کہ پیشنٹ اپنی انر کی فیلنگز جو ہیں وہ بتاتا ہے تو اب یہاں پہ سرجیکل آپریشن جب ہوتے ہیں تو اس کے دوران پیشنٹ کا وہ ایری آف بین جو سنسیشن میں امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اب وہ سٹیمولیشن اب یہ جو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے یہ کوئی ڈرگ دے کر بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بیسکل سٹیمولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آراؤس کرنا انکریز کرنا ٹھیک ہے فور ایزمپل ہم آسان سے ایزمپل لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے ٹھیک ہے تو پرابلم سالونگ سکھانے کے لیے اس کو ہم ڈیفرنٹ گیمز دیں گے ٹھیک ہے فور ایزمپل پرزل گیمز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس تو ہم کہیں کہ آپ نے یہ پرزل گیم سالونگ کرنی ہے جب وہ پرزل گیم سالونگ سالونگ سیکھے گا اس میں وہ لوجک سرچ کرے گا اس پرابلم کو سالونگ کرے گا تو پھر تو سٹیمولیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے تو انہانس کرنا یا پھر کسی بھی بین کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرنا تو سرجیکل آپ پیشن کے دوران جو سنسیشن میں ایریہ آف بین امپورٹنٹ ہوتا ہے اس پارٹ کو ڈاکٹر سٹیمولیٹ کرتا ہے انہانس کرتا ہے اس کے سٹیمولیٹ کیا تو اس کی وجہ سے ان کی سنسیشن پہ کیا ایفیکٹ ہوا کیا ایکسپیرینس کیا انہوں نے تو اس ایز ارز پیشن اپنی سبجیکٹیو ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ خود سے اس چیز کے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہے تو بیسیکلی میتھڑ آف سٹیمولیشن میں ایری آف بین جو سنسیشن میں انوال ہوتا اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے انہانس کیا جاتا ہے کوئی میڈیسن دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بین کا پارٹ سٹیمولیٹ کرتا ہے انکریس ہوتی ہے بین کی ایکٹیویٹی اور پھر پیشنٹ سے انٹرسپیکٹیو ریپورٹ لی جاتی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہے اگر ہم نے مسکولر ایکٹیویٹی چیک کرنی ہو تو ہم دین کے پارٹ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ابزرف کرتے ہیں کہ فلاں پارٹ کو اگر ہم نے سٹیمولیٹ کیا تو اس کی وجہ سے باڈی کا کون سا پارٹ موف کرے گا تو جو پارٹ ہم نے سٹیمولیٹ کیا اس پہ پھر ہم ابزرف کریں گی کون سا باڈی پارٹ جو ہے وہ موف کرے گا تو پھر ہم جو سٹیمولیشن ہوتی ہے وہ پارٹ آف برین جو ہے اس کو ہم نو ڈاؤن کر لیتے درہم میتھلڈ یوز کرتے ہوئے پارٹ کو نو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں میتھلڈ ایکشن پوٹنشیل میتھلڈ جس ہم نے نیورون کے چپٹر میں پڑھا تھا کہ نیورون جو ہیں وہ الیکٹر کرن پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر جو پوٹنشیل ہوتے ہیں ان کو ریکوارڈ کر زیادہ ہوئی اور اس ٹائم پر الیکٹر ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کے پیچھے کون سا سٹیمولیس تھا یا کون سا سٹیمولیس کی وجہ سے الیکٹر ایکٹیویٹی انکریز ہوئی اور اس میں کون سے پارٹ آف بین انوال تھے جس کی وجہ سے اور جن پارٹ آف بین نے سنسیشن پروڈیوز کیا اور کیسے پروڈیوز کیا تو یہ ساری چیزیں ہم ایکشن پوٹینشل میتھرڈ میں دیکھتے ہیں میتھرڈ نمبر فائیف ہے یہ فور نہیں ہے اس کو کیمیکل میتھرڈ کہتے ہیں اب کیمیکل میتھرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سرجیکل ٹکنیک ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ کیمیکل کو ویریس کیمیکل کو سلیکٹیڈ ایریا آف برین پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو ایریا پہ ہم اپلائی کرنا ہو اس پہ ہم کیمیکل اپلائی کر کے اس کا ایفیکٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فار ہوتی ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہم ان پہ سالٹ سلوشن یوز کرتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ایک کیمیکل ہے تو کیمیکل میٹھرڈ میں اس طرح سے کیمیکل سکتے لیے نیکسٹ ٹکنیک ہمارے پاس EEG جس کو الیکٹران سلوگرام کہتے ہیں یہ برین سکیننگ ٹکنیک ہے جس ہم نے پہلے پڑھا کہ کیمیکل دال کے برین کے پاس کو سٹیڈی کیا جاتا تھا اس کے لیوہ جس پارٹ کو سٹیڈی کرنا ہوتا تھا اس کا فنکشن دیکھنا ہوتا تھا اس پارٹ کو دسٹروی کیا جاتا تھا کٹ کیا جاتا تھا اور پھر اگین سے عبد کیا جاتا تھا تو جو جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اور ایڈوانس ٹیکنیک آ رہی ہیں انہی میں ایک ای جی بھی ہے ای جی ٹیکنیک میں انویسٹیگیٹر کیا کرتے ہیں کہ انویسٹیگیٹر کیا سنیپ شور آف انٹرنل ورکنگ آف برین ویڈاوٹ ہیونگ ٹو کٹ انٹو پرسن سکل پرسن کے سکل کو کٹ کیے بغیر انٹرنل ورکنگ آف برین کا سنیپ جوٹ لے لیا جاتا ہے کس کی مدد سے ای ای جی کے ذریعے اور ای ای جی ہے کیا ای جی ریکوڈ الیکٹرکل سگنل بینگ ٹرانس میٹیڈ انسائی دا برین تھرو الیکٹرڈ پلیس آن دا آؤس آف دا سکل اب جو ہمارا سکل ہوتا ہے اس کے ایڈ گیڈ الیکٹرڈ رکھے جاتے ہیں اور وہ الیکٹرڈ پورا سنیپ شوٹ آپ کا کیپچر کر لیتے ہیں آپ کے برین کا اور اس آٹ لے لیا جاتا ہے انٹرنل ورکنگ آف برین کا کسی بھی پارٹ کو کٹ کیے بغیر دیمیج کیے بغیر تو جب الیکٹرڈ آپ کے برین پہ لگائے جاتے ہیں تو وہ اس کا پورا ایکس ری سکیلے ٹائپ پورا سٹرچر جو ہے وہ کمپیوٹر پہ شو کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہم فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں کون سا پارٹ ڈیمیج ہے اور کس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے انڈکیشن دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم EEG کرتے ہیں تو برین ٹیومر اگر ہو تب کرتے ہیں برین کا کوئی پارٹ ڈیمیج ہو تو EEG ہے اس کو ہم EEG یعنی Electro Convulsive Therapy کہتے ہیں اس کو Electric Shock Therapy بھی کہا جاتا ہے EEG involved a break electrical stimulation of the brain while the patient is under anesthesia ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ پہلے بتا تھا کہ ہمارے برین میں جو میسیج transfer ہوتا ہے وہ electrical signal کی فار میں transfer ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا ہے electrical stimulation کیا جاتا ہے electric shock دیا جاتا ہے برین کو ٹھیک ہے while the patient is under anesthesia the patient is under anesthesia اب anesthesia کیا ہوتا ہے anesthesia some of medicines ہوتا ہے یعنی بہت medicines کا mixture ہوتا ہے جو patient کو دیا جاتا ہے اور یہ دینے کا purpose یہ ہوتا ہے جب patient کی ECT ہو رہی ہو تو pain زیادہ feel نہ ہو اور side effects ہیں وہ بھی کم ہو تو پہلے anesthesia نہیں دیا جاتا تھا anesthesia کے بغیر ECT دی جاتی تھی اب کیونکہ advancement آ رہی ہے تو anesthesia دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ECT دی جاتی ہے next side effects دیکھ لیتے ہیں side effects میں کیا ہے headache back pain ہوتا ہے confusion ہوتی ہے tongue wounds یعنی زبان زخمی ہو جاتی ہے gum span یعنی جب کوئی چیز چوباتے ہیں تو ہماری دانت جبرے وغیرہ درد ہوتا ہے انڈکیشن دیکھ لیتے ہیں major depression اب آپ نے دیکھا ہوگا دیتے ہیں جب پیشن میں major depression ہو severe psychosis ہو یا bipolar disorder ہو اور اس کی ایک requirement یہ بھی ہے کہ یہ last option ہوتا ہے پیشن کو treat کرنے کا اور اس سے پہلے medicines بھی دی جاتی ہیں اگر medicines effect کر جہاں پیشن ان سے بہتر ہونے لگ جائے تو پھر ECT نہیں دی جاتی لیکن اگر پیشن کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم پیشن کو ECT لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 methods to study brain function جس میں ہم نے chemical method پڑھا ECT پڑھا EEG وغیرہ پڑھا ٹھیک ہے تو basically یہ therapies یا techniques جو ہیں psychologist use نہیں کرتے بلکہ psychiatrist use کرتے ہیں اور آپ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ brain کو study کرنے کے لیے کون کون techniques scientists یا psychologist use کرتے ہیں چونکہ ECT medical doctors کرتے ہیں اس وجہ سے psychologist نہیں کر سکتے psychiatrist کے پاس زیادہ knowledge ہوتا ہے اور وہ کو بہتر طریقے سے handle کر سکتے ہیں جس طرح psychologist psychological testing اور psychotherapies میں effective ہوتے ہیں تو آپ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں till then take care اللہ حافظ